مفتی کی مجلس میں جب بیٹھیں گے تو باتیں بھی اسی طرح کی ہوں گی تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ رہت اندوری صاحب کا انتقال ہو گیا ہے میں نے فوراں جو ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے تو فوراں اس سخص نے جو میں نے جس کے بارے میں بھی کہا کہ وہ فوراں بول اٹھا کہ مفتی صاحب ان کی تو داڑھی نہیں تھی تو آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کر سکتے ہیں پھر میں نے مسئلے کی وضاحت کی میں نے کہا کہ آپ سمجھیں یہ جو مغفرت کی بات ہے یہ صرف اور صرف جو ایمان سے محروم ہیں جن کے اندر ایمان ہی نہیں ہے ان کے لیے ناجائز ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے مغفرت کے دعا کی تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے تو کر سکتے ہیں اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہے لیکن اس عمل کی وجہ سے اس گناہ کی وجہ سے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں ہوا یہ تو اللہ کا عام نظام ہے کہ وہ جو ہے عامال کو دیکھتا ہے پھر اس کے بعد اسی عامال کے اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے پھر بھی جنت میں پہنچ جاتا ہے یہ ایک اللہ کیونکہ دیکھئے اسی لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے خیص و آقارب سے بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو آپ اس گناہ کی مضمت کریے اس سے کہیے کہ یہ غلط کام ہے اس کام کو برا سمجھئے نیکے اس آدمی کو آپ کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اس آدمی کو غلط سلط کہنے لگیں اس آدمی کو برا بھلا کہنے لگیں نہیں آپ اس کام کو اس غلط کام کو برا بھلا کہیے اس آدمی کو نہیں تو یہ سمجھئے جیسے بخاری شریف کی روایت ہے ایک زانیہ عورت جو زنا کرتی تھی وہ ایک کتے کو پیاسے کتے کو پانی پلا دیتی ہے اللہ تعالی اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور ایک نیک عورت بلکل پرہزگار نیک صالحہ عورت وہ جو ہے ایک بلی کو پیاسا رکھ کر بھوکا رکھ کر مار دیتی ہے اس کے باوجود بھی اللہ تعالی اس آمال کی مطلب بھرپور ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالی اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے کبھی کبھی بندے کا کوئی ایک عمل ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ پسند کر لیتا ہے پھر اس کے بعد تمام آمال کو اللہ تعالی چھوڑ دیتا ہے اب دیکھتا نہیں ہے ایک عمل اللہ کو پسند آ گیا اس ایک عمل کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچ گیا اور پوری زندگی کوئی عبادت کرتا رہا ایک عمل اللہ کو ناراض کر دیا اس ایک عمل کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہو گیا تو اسی لیے میں نے ان سے کہا میں نے انہیں سمجھایا کہ ان کی داڑی نہیں تھی میں بھی ان کو چاہتا ہوں میں بھی جانتا ہوں میرے کوئی اس طرح شعر اور شائری سے کوئی مجھے خاص دلچسپی نہیں ہے لیکن پھر بھی مشہور سخصیت ہیں مشہور جو ہے نام ان کا بہت مشہور تھا اسی لیے میں جانتا ہوں تو میں نے کہا کہ میں بھی جانتا ہوں ان کو تو جیسے ہی میں نے یہ لفظ کہانا ہے تو ایک ساتھی اور بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہاں میں ان کا بہت بڑا فین ہوں میں نے پھر سے انہیں ٹوکا میں نے کہا کہ بھائی وہ جو فین اوپر گھومتا ہے سر کے اوپر وہ فین مت بننا کبھی تو ایک ساتھی جو خاص طور سے میرے بہت قریب ہی ہیں انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب وہ اگر کچھ ان کو غلط کہتا ہے تو آپ انہیں ٹوک دیتے ہیں جب یہ ان کی تعریف کر رہا ہے کہہ رہا ہے میں ان کا فین ہوں تو آپ انہیں بھی ٹوک دیتے ہیں تو آپ کو سمجھنا بہت مشکل ہے میں نے کہا کہ نہیں بھائی مشکل نہیں ہے اصل دین کو سمجھئے مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے میں نے کہا کہ وہ اوپر والا فین مت بنی ہے کیوں کہا کہ وہ جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہے وہ جدھر چاہے گھمائے ادھر آتے وہ گھومتا رہے گا اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو اسی لیے یہ جو اندھ بھکت ہوتا ہے کہ کچھ بھی کہہ دے غلط کہہ دے صحیح کہہ دے ہم بس اسے مان لیں گے صحیح کیا ہے غلط کہہ وہ دیکھنا نہیں اس نے کہا بس صحیح بولے تب بھی صحیح غلط بولے تب بھی صحیح اسے ہی مان لیں گے ایسا مت کریے اس طرح کے فین بننے کو بہت غلط چیز ہے یہ یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو ہاں سمجھ بوجھ رکھئے جس کے اندر جو ہنر ہے رہات اندوری صاحب کے اندر شاعری کا ہنر تھا اردو دا تھے اردو جاننے والے تھے آج کے دور میں اردو جاننے والے بہت کم ہیں اور خاص طور سے ایسے موقع پہ جو انتقال ہوا ہے جو اردو جاننے والے ہیں انہیں تو بہت سخت جھٹکا لگے گا تو میں نے کہا کہ جس کے اندر جو ہنر ہے آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں تو میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بزرگ تھے میں اس اعتبار سے ان کا جو ہے چاہنے والا ان کو جاننے والا نہیں ہوں شاعری کے اعتبار سے وہ ایک سخصیت تھی وہ ایک جو ہے مشہور تھے اس اعتبار سے میں انہیں جانتا ہوں تو ہاں ان کے اندر دیکھئے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے صرف تعریف تعریف کرنے پہ لگ جائیں جس سخصیت کو ہم جانتے ہیں ہم دیکھیں اس کے اندر کون سی چیز ایسی ہے جو اس کو ممتاز بناتی ہے اس کی الگ پہچان بناتی ہے پھر ہم اسی کو فالو کریں تاکہ اس اعتبار سے ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں یہ ہم کو اصل ہے جیسے رہا دین دوری صاحب کے اندر بے باقی کا ایک عجیب اور ایک الگ سا مطلب کردار ہے ان کے اندر ایک لیڈری جیسے نیڈر کہتے ہیں بے خوف یہ تھا ان کے اندر جب وہ بولتے تھے شاعری کرتے تھے میں نے تو سنا نہیں ہے اتنی زیادہ جو ہے ان کی شاعری لیکن جو کچھ کچھ مزرے میرے سامنے آئے ہیں کتابوں میں میں نے پڑھا بھی ہے ان کے اسعار کو تو اس سے کچھ محسوس ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوں اب ان کے اندر جو نیڈری تھی مطلب ڈر نہیں تھا حق کہنے پہ سج بات کہنے پہ کوئی جھجک نہیں کوئی خوف نہیں بے خوف بے باک ہونا یہ ہمیں اختیار کرنا تھا کیونکہ یہ ایک ایسی کلہ تھی ان کے اندر شاعری کے ساتھ ساتھ اس کلہ کو بھی وہ ایسے جوڑ دیتے تھے اس وجہ سے شاعری تو کرتے ہی تھے کئی بڑے بڑے شاعر اب بھی موجود ہیں اور اس طرح کی شاعری کرتے رہتے ہیں لیکن اس شاعری کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو شاعری کو ملا کر اس انسان کو ایک الگ پہچان دیتی ہے وہ ان میں سے ایک ان کے اندر جو ہے نیڈری بغیر ڈرے بے خوف ہونا جب وہ بولتے تھے تو ایک مطلب حق بات کھول کر سامنے بولتے تھے بغیر ڈرے تو اس چیز کو ہم فالو کریں اس چیز کو لیں صرف ہم ان کے چاہنے والے ہیں اسے چھوڑ دیں پھر کیا ہوگا کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ عدب کہاں سے سیکھا انہوں نے کہا بے عدب سے سیکھا کیوں ان کے اندر جو خامیہ تھی بے عدب جن کے اندر عدب نہیں ہے بے عدب لوگ ان کے اندر جو غلطیاں تھیں لوگ کہتے تھے کہ یہ بہت غلط چیز ہے اس کے اندر تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور میں سمجھا کہ ہاں وہ واقعتاً غلط ہے تو اس چیز سے میں دور ہو جاتا تھا اب خود بخود اس چیز سے جب میں بج جاتا تھا تو اب میں با عدب بن گیا تو ایسے ہی جو عدب والے لوگ ہیں جو مشہور ہیں کس چیز سے پہچانے جاتے ہیں ان کی پہچان کیا ہے اس چیز کو ہم سمجھیں پھر اس اعتبار سے ہم غور کریں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کے لیے ہر جس کے اندر جو بھی کلمہ پڑا ہوگا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اس کے لیے ہم مغفرت کے دعا کر سکتے ہیں اور کیا پتہ دیکھنے میں تو گناہگار آدمی تھا دیکھنے میں تو لگتا تھا کہ یہ فلاں کام کرتا ہے جیسے میں نے کہا زانیہ عورت تھی جنت شیر تھا کیا تھا ہو تو میں مکمل سنا نہیں لیکن اکثر لوگ اسے اسٹیٹوس پر رکھا کرتے تھے کہ بلاتی ہے مگر جانے کا نہیں یہ آگے کیا تھا مجھے پتہ نہیں یہی میں اکثر سنتا رہتا تھا کہیں پر بھی کچھ بھی ہو کسی کا فون آجاتا تھا تو اس کے فون اوپر والی نسل تھی وہ بھی چلی گئی پھر ہماری باری آنے والی ہے پھر ہمارے بعد یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا اصل زندگی آخرت کی ہے آخرت کی فکر کریں کیا خوب قرآن نے کہا کہ موت وہ چیز ہے جس سے ہر آدمی بھاگتا ہے موت کی سختی جب آئے گی تو آدمی بیبس ہو جائے گا اور یہ وہی چیز ہے موت جس سے آدمی بھاگتا تھا لیکن بھاگ نہیں سکتا بلاتی ہے مگر جانے گا نہیں لیکن جب موت بلائے گی تو جانا پڑے گا وہاں پر انسان کا کوئی کچھ بھی کام نہیں آنے والا جو آمال یہاں پر ہم کر کے گئے ہوں وہی آمال ہمارے کام آ سکتے ہیں یہ موت ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کو بیبس کر دیتی ہے آج اگر ہم ڈرتے ہیں آگ سے کیوں ڈرتے ہیں آگ سے ڈر ہے آگ سے ڈر اس لیے ہے کہ آگ ہمیں جلا کر موت کے گھاٹ میں اتار دے ہم اس لیے آگ سے ڈرتے ہیں کیونکہ موت ہے اس میں جب ہم ڈرتے ہیں سمندر کے موجوں سے جب ہم ڈرتے ہیں تیز ہواوں سے کیوں ڈرتے ہیں اس لیے ڈرتے ہیں کہ اس میں ہمیں موت نظر آتی ہے جب موت کا خوف ہے موت کا ڈر ہے اور موت کا کوئی وقت متین نہیں ہے آپ کے سامنے ایک وقت تو متین ہے کب آپ مریں گے لیکن کب مریں گے یہ آپ کو علم نہیں ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے کسی لمحے میں بھی موت آسکتی ہے اسی لیے کوئی لمحہ ایسا ہر گز مت رکھئے گناہ کرتے کرتے اگر بھائی چانس موت آجائے اسی گناہ کرتے ہوئے اگر آپ کی موت آئے کون بچائے گا گناہ کرتے ہوئے آپ مریں گے گانہ سن رہے ہیں اسی گانے کو سنتے سنتے اگر موت آجائے کیا ہوگا کیسا ہوگا آپ کے ساتھ کیا عمل آپ کے ساتھ ہوگا کیسا منظر آپ کے ساتھ ہوگا سوچ کر دیکھئے وہ پل یاد کریے جب پل سرات ہو اور اس پل سرات میں لوگ کٹ کر گرتے ہوں نیچے جہنم ہو سامنے جنت ہو مومن اس طرح گزر جائے گا جیسے پلک جھپکتنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے جلدی گزر جائے گا لیکن جو اہل ایمان میں سے نہیں ہوں گے اور جو خراب بد سے بد آمال کیے ہوں گے وہ اس میں کٹ کٹ کر گرتے ہوں گے پل سرات بال سے بھی باریک ہو اس لیے اصل فکر آخرت کی کریں یہ دنیا ہے دنیا میں لوگ آتے رہیں گے بڑے بڑے شاعر آتے رہیں جاتے رہیں گے لیکن یہ کہاں جائیں گے وہیں جائیں جہاں آپ جانے والے ہیں جہاں ہم جانے والے ہیں جہاں ہمارے اجداد ہماری اوپر والی نسلیں ہماری پیڑیاں جا چکی ہیں یہ بھی وہیں جائیں گے ہم بھی وہیں جائیں گے اور اصل وہی ہے یہ تو آرزی ہے یہ تو قرائے کا گھر ہے رہت اندوری صاحب کے کئی کئی اشعار میں نے سنا ہے اتنا دلچسپی نہیں ہے ان میں یہ سب جھلکیاں آتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہماری کاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں